اسلام علیکم ناظرین آج پاکستان کے حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں ہر جوان کی یہی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلا جائے زیادہ تر جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم یورپ، امریکہ، کینیڈا، اسٹریلیا، نیوزی لینڈ یعنی کہ جتنے یہ گورے لوگوں کی کنٹریز ہیں یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں چاہے وہ ڈنکی والا راستہ ہو یا پھر ورک پرمنٹ پر یا سٹوڈن ویزے پر اور جن لوگوں نے اپنی تحلیم جو ہے جن کی انٹر ہے یا میئے ہے یا جنہوں نے پی ایس کمپلیٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے تو چاندی ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سٹوڈن ویزا لے کر یورپ میں یا کسی دوسرے کنٹری میں بہ آسانی جا سکتے ہیں وہ اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کروا سکتے ہیں وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوشش ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس جو ہے وہ انٹر کی انٹر کا ریزلٹ نہیں ہے یعنی کہ حرف عام میں جنہوں نے بارہ نہیں کی ہوئی تو ان کے لیے سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان بچاروں کو جو یہ ایجنٹ مافیا ہے جتنا پاکستان میں جو آپ کو رومانیا، پولینڈ، بیلاروس، روس، مالدوہ، ٹرکی، اس کے علاوہ لیبیا ہی کہ ان کنٹریز کا جانسہ دے کر آپ کو اتنے سبز باغ بکھاتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ہماری جو ہے وہ یورپ میں پہنچنے کی دیر ہے اور یوروز کی اور پیسوں کی اتنی برسات ہوگی کہ ہمارے جو قرضے ہیں، ہماری جو یہاں پر جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا جو ہے وہ جھٹ سے چلی جائیں گی لیکن حقیقت اس کے برعاق سے ہے اور آپ لوگوں سے التماث یہی ہے آپ لوگوں سے التماث یہی ہے کہ خدارہ ان ایجنٹ مافیا کے چکروں میں نہ پڑے اور ان کی باتوں میں بھی بھی نہ آئیں اور آج کل جو پاکستان میں ٹھینٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہیں یہ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے لیکن اب انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے ٹنکی لگوانے سے پہلے آپ کے والدین کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور آپ سے ایک اشٹام پیپر پر سائن کروا لیتے ہیں کہ اگر راستے میں آپ کے بچے کو کچھ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کے جو ہے وہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بریہ ذمہ قرار پاکستان سے ہی کروا لیتے ہیں اور اگر راستے میں ٹنکی میں جیسے کہ ہم نے پچھلے ماہ دیکھا کہ لیبیا اور ٹرکی سے آتے ہوئے دو کشتیاں ڈھوپیوں رکورٹ اور ان میں سے جو ہے وہ کتنی زیادہ وہ جانے وہ چلی جائیں لوگ مرے وہاں پہ ان میں پاکستانی بھی شامل تھے اور یہ ایجنٹ مافیا جو ہے اب یہ اشتام آپ سے اس وجہ سے لکھوا لیتے ہیں کہ راستے میں اگر آپ کے ساتھ ابھی نبی یا کچھ ایسا کمیس سیپ ہو جاتا ہے کہ وہ کل کو آپ ان کے خلاف قانونی کاروی ہی نہیں کر سکتے تو اگر آپ قانونی کاروی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا جو ہے وہ کیا آپ کی زندگی کا کیا وہ انہوں نے مول لگایا یعنی کہ آپ تو راستے میں مارے گئے اور اس کی کیا چانسز ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بہ آسانی اور بلا وجہ within one month آپ وہاں پہ اٹلی میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو یہ جانسہ اس طریقے کا دیتے ہیں کہ بس آپ نے لیبیا پہنچنا ہے آپ نے یہ پاسپورٹ ہمیں دیا ایک لیبیا سے دو یا تین دن میں جو ہے وہ ہماری جو کشتی ہے وہ نکلنی ہے اور اس نے اٹلی پہنچ جانا ہے یعنی کہ ٹوٹل پندرہ سے بیس دن میں آپ نے اٹلی ہونا ہے اور پھر اوپر سے ہوں ہم پاکستانی اور ہمارا جو خون ہے وہ جو ہے وہ گرمائش نہ مارے تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو جب یہ نوجوان نسل یہ چیز سوچتی ہے کہ یار بیس دن میں ہم نے جو ہے وہ اٹلی پہنچ جانا ہے تو ان کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا اور پھر وہ جو ہے اپنے والدین کو جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہی جانا ہے دیکھیں وہ فلانا پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں بھی جانے دیں تو والدین بیچارے جو ہے وہ تھک آ کر جو ہے وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے اور انہیں ڈنکی پر جو ہے وہ روان کر دیتے ہیں تو یہ سب ان کی لوٹ مار ہے یہ آپ سے پچیس تیس لاکھ لے لیتے ہیں اور اتنے پیسے لگنے کے بعد یورپ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ یورپ میں پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے یار اگر یہ میں پچیس تیس لاکھ سے پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا تو میری زندگی یورپ سے ہزار درجے بہتر ہوتی لیکن شاید یہ ہمیں بات پاکستان میں سمجھ نہیں آتی اور جب ہم یورپ میں آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جتوں سیرتے پہنچتے ہیں یہ پھر پتہ چلتا ہے جب ہم راستے پر چلتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ راستہ جو ہے یہ ہمارے لیے نہ تھا ہم نے صرف دیکھا دیکھی میں جو ہے وہ یورپ کا روح کیا اور یہاں پہ ہماری جوانیاں جو ہیں وہ برباد ہونے کے دہانے پر ہیں اب یہ جوانیاں برباد ہونے کے دہانے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ آپ جو کام پاکستان میں کر سکتے ہیں وہ یورپ میں نہیں کر سکتے اور جو یورپ میں کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے تو یہاں پر جوانی جو ہے آپ کی مزدوری میں آپ جب یہاں پر آتے ہیں آپ کی جوانی پیک پر ہوتی ہے یعنی کہ 21-22 سال maximum 25 سال even کہ 35-40 سال کے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ 25 سال میں یہاں پر پہنچتے ہیں پانچ سال تک جو ہے وہ آپ یہاں پر کوئی بھی کام سیکھتے ہیں تیس سال ہوگے تیس سال کے بعد جو ہے آپ پھر مزدوری میں آپ کی آہستہ آہستہ یہ تنہا بڑھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں پھر جا کر آپ جب سیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تب آپ کا جو ہے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ پیچھے پاکستان سے بگڑا ہوا ہوتا ہے تو حالات کبھی بھی ویسے نہیں رہتے ہم سوچ کر تو یہی آتے ہیں کہ یورپ چلے گئے بس جانے کی دیرہ within 6 months یعنی کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم نے سب چیز سیٹ کر دینی ہے لیکن حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے at the end of this video کہ اگر آپ نے یورپ آنے یا نہیں باز آنا تو خدارہ لگل راستہ اختیار کریں ڈینکی کے چکروں میں نہ پڑیں یہ زلالت ہے آپ کے لئے بھی اور پریشانی کا باعث ہے والدین اور آپ کے پیچھے فیملی کے لئے اور اس میں اسی فیصے چانس ہے کہ آپ کی جان بہ آسانی طریقے سے راستہ میں جا سکتی ہے تو آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں تو یہ رزق وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہوگا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے لیکن آج ہم نے افسوس کے ساتھ دیکھا دیکھی میں اپنی زندگی دعو پر لگا دی ہے تو خدارہ چیز کے بارے میں سوچیں اور قانونی اور لگل راستہ اختیار کریں آج ہر چیز آپ کے صرف ایک کلک کی دوری پر ہے گوگل پر ہر چیز پڑی ہوئی ہے چاہے چھے مہینے لگیں لیکن آئے لگل کیونکہ پھر آپ کو پیپر بنوانے کے لئے یہ لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا آپ جب قانونی طریقے سے یوروپ میں آئیں گے تو قانونی طریقے سے رہیں گے قانون کو فالو کریں گی تو آپ پاکستان میں جب چاہیں بہ آسانی طریقے سے جا سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں لیکن جب آپ ہر لگل آئیں گے آپ کو آنے کا تو پتہ ہے لیکن جانے کا پتہ نہیں تو اس پر سوچئے گا ضرور that's all see you